برین سٹوک میں یہ ہے کہ آپ کو سیویر ہیڈک ہو سکتا ہے آپ کی ایک آنکھ یا پھر دونوں آپوں میں وزن جو ہے پر رابط ہو سکتا ہے آپ کو بولنے دفکلٹی ان سپیچ بولنے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے ہومونیمس ہیمی این اوپیا یہ ہے کہ آپ کا جو ویجول فیلڈ لاؤس ہوگا ٹھیک ہے تو ورٹیکلی ہاف اسے رائٹ آئی یا پھر لیفٹ آئی آپ کو ورٹیکلی ہاف ایک سیٹ کا آپ کو نہیں دیکھے گا تو اسے ہم بولتے ہومونیمس ہیمی این اوپیا اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر تنظیم سراج اور میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا ویلکم ہے آج کے اس پیڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں برین سٹوک کے بارے میں برین سٹوک کے بعد ہمارے جو آنکھوں کی روشنی ہے اس پر کیا پرباہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ برین سٹوک کیا ہوتا ہے برین سٹوک جنرلی یہ ہے کہ اگر آپ کے برین کے اندر پروپر بلٹ فلو کسی پارٹ میں نہیں جا رہا ہے پروپر بلٹ فلو نہیں ہو رہا ہے بہاں کی سیل جو ہے ڈائی ہونے لگتی سیل جو ہے مرنے لگ جاتی ہیں تو پروپر بلٹ فلو نہ ہونے کے بجے سے سیل ڈیمیج ہو جاتی ہے اور برین کا وہ پارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اسی کو ہم بولتے ہیں برین سٹوک اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برین سٹوک کے کیا سمٹمز ہوتے کیسے پتہ لگے یہ برین سٹوک کے لکشڑ ہیں ٹھیک ہے تو برین سٹوک میں یہ ہے کہ آپ کو سیوئر ہیڈک ہو سکتا ہے آپ کی ایک آنکھ یا پھر دونوں آپوں میں وزن جو ہے پروابیت ہو سکتا ہے آپ کو بولنے ڈیفیکلٹی ان سپیچ بولنے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کا ایک ہاتھ یا ایک پیر آپ کو اس کو مومنٹ میں اس کے کام کرنے میں آپ کو کمی فیل ہو سکتی ہے اور پیشنٹ کو کنفیجن بھی ہونے لگتا ہے کنفیج ہو جاتا ہے پیشنٹ تو اگر اس طریقے کے لکشان سمٹمز آپ کو دکھائی پڑتے ہیں برین سٹوک کے تو امیٹیٹلی آپ ایک ہاؤسپٹل جائیے نیرولوجس سے ملیے ترند اس کو دکھائیے اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برین سٹوک ہمارے وزن کو کیسے پروابیت کرتا ہے ہمارے وزیول جو پرواسسنگ ہے اس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے برین سٹوک تو برین کا جو پارٹ افیکٹڈ ہوتا ہے خاص کر کے اوکسیپیٹرلوپ اگر یہ جو پیشے والا پارٹ ہوتا ہے یہ برین کے پیشے والا پارٹ یہ اوکسیپیٹرلوپ کہلاتا ہے اگر اوکسیپیٹرلوپ کے اندر اسٹوک کے بعد دکھتا آتی ہے اس میں پرشانی آتی ہے اس میں ڈیمیج ہوتا ہے کیونکہ اوکسی پیٹر لوب کیا ہے ایک بیزوال سینٹر ہے ایک بیزن سینٹر ہے یہاں پر بیزوال انفارمیشن پروسسنگ ہوتی ہے یوں کہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ہمیں چیزوں کو پہچان نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر اوکسی پیٹر لوب میں جیمیج آتا ہے تو آپ کا بیزن پر بھابت ہوگا اور دوسرا برین کا پارٹ ہوتا ہے برین اسٹیم برین اسٹیم میں اگر کوئی جیمیج آتا ہے اسٹرک کے وجہ سے برین اسٹیم میں چیزیں پرابلم کریٹ کرتی ہیں تو آپ کو بیلینسنگ آئی مومنٹ یا پھر اسٹیبلیٹی میں دکھت آ سکتی ہے تو اوکسی پیٹر لوب ہو گیا اور برین اسٹیم ہو گیا ٹھیک ہے ان دو پارٹ میں اگر اسٹرک کا ایفیٹ جاتا ہے تو آپ کے بیزن یا پھر آئی مومنٹ پر فرق پڑتا ہے اب آگے ہم ویڈیو میں جانیں گے کی کس ٹائپ کا بیزن ایفیٹڈ ہوتا ہے برین اسٹرک کے بعد تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے برین میں کس ایریے میں کس پرٹیکولر فیلڈ میں جو ہے اسٹرک اٹیک کرتا ہے اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ الگ الگ ایریوں کو پربابک کرتا ہے تو پہلا جو ٹائپ سے وہ ہے ہومونیمس ہیمی این اوپیا ہومونیمس ہیمی این اوپیا یہ ہے کہ آپ کا جو فیلڈ لاؤس ہوگا ٹھیک ہے آپ کو ر placed آپ کو رudi الگ الگ ہیں اس طریقے سے وہ آپ کو رائد سے ویڈیو ویڈیو самый وہ کے بعد енная اسٹارک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایسے بہنگ ف钟 تین آپ کو پربابک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ایک چوتھائی حصہ سیم سائٹ کا ہومونیوس جیسے کی نام سے پتہ لگ رہا ہے تو اس کا ایک ورٹیکلی مطلب ایک حصہ ایک پورشن جو ہے وزن لاؤس ہو گیا تو سیم آئی کا بھی اسی ایریے کا یعنی اپر ہاف ہوا تو اپر ہاف اس میں بھی ہوگا رائٹ انڈ لیف میں تو اس طریقے سے اس کا ایک پرٹیکلل سائٹ کا دونوں سائٹ کا وزن جو ہے لاؤس ہو جائے گا اوپر کا بھی جا سکتا ہے لاؤر ہاف کا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں قوارڈن ٹانوپیا ٹھیک ہے ہومونیوس قوارڈن ٹانوپیا ہومونیوس قوارڈن ٹانوپیا کے جو کس بجے سے آ جاتا ایک تو اپنا اسٹروک ہے اسٹروک کی بجے سے آ گیا ٹیومر کی بجے سے آ گیا یا پھر کوئی انجری ہو گئی چوڑ لگی ہماری ڈیٹنا کے اندر تو اس بجے سے بھی یہ دکت آ سکتی ہے بجے سے بجلا پرباہت ہوتا ہے اسکوٹوما بولتے ایک طریقے کا بلائنڈ سپورٹ جو ہمارا وزوال فیلڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک بلائنڈ سپورٹ آ گیا بیچ میں سینٹرل اسکوٹوما بھی ہو سکتا ہے کسی دوسری فیلڈ میں بھی ہوسکتا ہے تو یہ اسکوٹوما بیچ آپ کو بلیک بلیک سے دکھائی پڑے گا ٹھیک ہے یہ اسکوٹوما آتے ہیں یہ آپ کے گلوکوما کے مریج کے اندر بھی آ سکتے ہیں ڈیابیٹیز کے اندر بھی آ سکتے ہیں اے ایم ڈی یعنی کہ ایج ریلیٹڈ میکلور ڈیجنیشن میں بھی آ سکتے ہیں یا پھر کوئی ریٹنا کے اندرہ آپ کو انجری ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو اسکوٹوما آتے ہیں تو یہ تین طریقے ٹیپس میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسٹروک آتا ہے اور برین کے کس سمارٹ پرٹیک کرتا ہے تو کس کس طریقے کے وزن پربابت ہوتے ہیں اس کو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا اچھا جب برین اسٹروک آتا ہے تو کچھ پیشنٹ میں الگ طریقے کے بھی لکشڑ دکھائی پڑتے ہیں ایک ترم آتا ہے اسپیشیل ان اٹینشن اگر برین کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ برین کا جو پارٹس اسٹروک کے بعد ٹیمیش ہوتا ہے تو اس پرٹیکلر ایریے میں ویجوال پروسسنگ نہیں ہو پاتی ہے برین اس کو صحیح سے ریکگنائز نہیں کر پاتا ہے اگر آپ کے رائٹ سائٹ آف دی برین میں اسٹروک آتا ہے تو وہ آپ کی لیپ سائٹ کا جو بیجوال پروسسنگ ہے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا اگر آپ کی لیپ سائٹ پہ جو ہے ڈیمیج آتا ہے برین کے اندر تو آپ کی جو رائٹ سائٹ کی جو بیجوال پروسسنگ ہے وہ آپ کی رک جاتی ہے اسے بیجوال نگلیکت بھی بولتے ہیں اور اسپیشیل ان اٹینشن بھی بولتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں برین اسٹروک کے بعد کچھ پیشنٹ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا آئی مومنٹ ڈیس آرڈر بھی ہو سکتا ہے برین اسٹروک کے بعد آئی کا جو مومنٹ ہے جو آئی کی جو مسلس رہتی ہیں جو آئی کے مومنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں ٹھیک ہے تو نفس ہو گئی مسلس ہو گئی ان میں جو ڈیمیج آتا تو آپ کے آئی مومنٹ میں بھی آپ کو دکت پڑ سکتی ہے دوسرا کیا ہے اور کچھ مریج میں نسٹیگمس یعنی کہ انبولنٹری آئی مومنٹ سائٹ تو سائٹ سائٹ تو سائٹ ہوگا یا پھر آپ ڈاون ہوگا ٹھیک ہے نسٹیگمس بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ پیشنٹ کے اندر اسٹرابیس میں یعنی کہ آئی ان کی انبار چلی جاتی ہیں یا پھر آڈ بار چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور دول وزن کچھ پیشنٹ میں دول وزن بھی ہو جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں نے ہوسپٹل لے جانا چاہیے مہا کے جو نیرو لوجسٹ ہیں ان سے آپ کو ٹیٹمنٹ لینا چاہیے اور اس کا جو بھی کمپلیکیشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے ہمارا سوال یہ ہے ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہومیپیتھک اپروچ کیا ہے ہومیپیتھک سکوپ کیا ہے تو اس میں اگر آپ کا بزن پربابت ہوا ہے یا پھر کچھ اور بھی چیزیں پربابت ہوئی آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے آپ کے پیر نہیں اگر آپ نے ایلوپیتھک ٹیٹمنٹ لیا ہے اور اچھے سے لیا ہے اور اس نے کافیت تک آپ کو ٹھیک بھی کر دیا لیکن اگر کچھ کمپلیکیشن رہے گئے جو آپ کے ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم سے آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے باتشیت کر سکتے ہیں اپنی جو ریپورٹس ہیں اپنی جو پرابلم ہیں باتش پر شیئر کر سکتے ہیں ہم ہمی بیتھی دوارہ ان چیزوں کا آپ کو اچھا ٹیٹمنٹ پروائیٹ کرائیں گے ایک اس میں امید ہے ہمی بیتھی میں کی آپ کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے مطلب آپ کے وزن کے اندر اگر سٹروک کی وجہ پرابلم سکتا ہے اگر آپ لگ رہا ہے کہ آپ ریجل نہیں مل پار ایک بار آپ ہومی پیتھ ٹیٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے اور اسے لے کے دیکھ سکتے اگر آپ ریجل اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کریے لنبے سمیتے کرنے کے بات ایک کوش حد تک روشنی پڑ جاتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو تھا سٹروک کا تو اگر آپ کو اس طریقے پرابلم ہے تو بے ہمیں فون کال کریے اور ہم آپ کے لیے جو کر سکتے اچھا سے اچھا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ